بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے معاشرے کے اندر چند چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کو ہم دین سمجھتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ صرف اپنی بنائی ہوئی باتیں سنی سنائی باتیں حالانکہ دین کو اگر ہم پڑھیں قرآن و حدیث کو پڑھیں تو ایسی باتوں کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہے کہ جب ہم جائے نماز پر نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد ہم اس کے کونے کے اٹھا کر موڑ دیتے ہیں لپیٹتے نہیں ہیں بلکہ لپیٹنے سے پہلے اس کے کونے کو موڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس پر شیطان آ کر نماز پڑھ لیتا ہے دیکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کسی قرآن کی آیت کے اندر کسی حدیث مبارکی کے اندر اس طرح کا کوئی حوالہ نہیں ملتا دیکھیں شیطان جو ایک سجدے کے انکار کر کے اللہ تعالی نے اس کو دھدکار دیا جنت سے نکال دیا اب کیا وہ نماز پڑھے گا دوبارہ سجدہ کرے گا یہ بہت ہی غلط بات ہے سنی سنائی باتیں ہیں حقیقت کے ساتھ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کی طرح اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو جتنبو کسی رب من الظلم انہ باز الظلم اسم کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اجتنبو کسی رب من الظلم بہت سارے گمانوں سے اپنے آپ کو بچا لو انہ باز الظلم اسم کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ایسے گمان کر لینا کہ اگر یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا یہ گمان اپنی طرف سے ہم کر لیتے ہیں حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح جیسے کہ ایک مثال میں نے یہ دی کہ جائے نماز کے کونے کو موڑ دینا یہ درست نہیں ہے اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی مشہور ہے کہ اگر رات کو جھاڑو لگایا جائے تو اس کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتا ہے حالے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس وقت چوبیس گھنٹے کے اندر جس وقت آپ چاہیں جھاڑو دے سکتے ہیں اس کا دھر کے خالی ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسی طرح اگر خالی کینچی چلائی جائے اس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے یہ بنی بنائی باتیں ہیں کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اس طرح اگر خالی جھولا ہے اس کو جھولایا جائے تو بچے کو نقصان ہوتا ہے اور اسی طرح اگر کسی کو جھاڑو سے کسی بچے کو جھاڑو سے مارا جائے تو اس سے سوکے والی بیماری اور جس کو مارا جائے وہ سوک جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے یہ مشہور ہے حالانکہ کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس کے ساتھ اور اسی طرح چوکٹ پر بیٹھ کر دروازے کی چوکٹ پر بیٹھ کر اگر کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مقروض ہو جاتا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی مشہور ہیں تو یاد رکھیں یہ محض گمان ہیں یہ محض خیالات ہیں اپنی بنائی اور سنی سنائی باتیں ہیں دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق رہی ہے تو اپنے دین کو اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ جب ہم تھامیں گے تو یہ چیزیں خود بخود ہم سے جدا ہوتے جلی جائیں گے مسئلہ یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں اور اللہ نے جو ہمارے لئے مکمل ذابطہ حیات نازل کیا اس سے دور ہیں جب ہم اس کے قریب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں خود بخود ہم سے دور ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو ان چیزوں کو معاشرے سے ختم کیجئے ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے اچھی لگی ہوگی مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا گھنٹی کا بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ حضرات تک پاس آنے پہن سکے والسلام